ویلکم تو پاکستانی رماز اسلام علیکم دوستو خدا اور محبت خدا اور محبت سیزن 3 کی آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر فادی آخر ماہی کے شہر میں پہنچ تو جاتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فادی کو آہستہ آہستہ ذیمہ داریاں دینا شروع کر دی جاتی ہیں یہاں پر ماہی کے بھائی یام والی صاحب آکر پوچھتے ہیں کہ آخر یہ لڑکا کون ہے یہ بخیرو کس نے رکھا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے بھرے سائن نے رکھا ہے اور پھر وہ فادی سے کہتے ہیں کہ تجھے گاری شہری چلانی آتی ہے آگے سے فرہاد بری خوشی سے کہتا ہے کہ ہاں جی تو دوسرا سوال ان کا ہوتا ہے گولی شولی چلا لیتا ہے تو فرہاد کے تو رنگ گر جاتے ہیں فرہاد جس راستے پر چرہ ہے اس راستے میں حالی کنکر ہی کنکر نہیں بلکہ وہاں پر ہر مور پر ہاتھ پر جان رکھنے ہتھیلی پر جان رکھ کے یہاں پر جب فرہاد کو ڈرائور بنا دیا جاتا ہے تو اسی گاری میں ماہی نے اپنی یونیورسٹری جانا ہوتا ہے اور یہاں پر ماسی یعنی کہ جو ماسی ماہی کے ساتھ لاہور آئی تھی وہ فرہاد کو دیکھ لیتی ہیں اور وہ جا کے فوراں بھابی کو بتاتی ہیں کہ میری غناغار آنکھوں نے اسی لڑکے کو دیکھا ہے جو لاہور میں موجود تھا اور وہ یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بات کسی کے کانوں تک نہ پہنچے ہمارے لیے تو مسئیبت جو کھری ہوگی ہوگی وہ لڑکا بے موت مارا جائے گا دوسری طرف دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس خاندان میں پہلے گولی اور پھر بات ہوتی ہے فرہاد یہاں پر آ کر پریشان تو ہو گیا لیکن اس کی روتی سی سکتی ماہ وہاں پر وبال کھرا کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے شوہر سے بات بات پر یہی بات کرتی ہے کہ جب تک فیدی نہیں آئے گا مجھے سکون نہیں ملے گا آپ کس طرح کے بات پہیں کہ آپ نے فیدی کو اتنی آسانی سے اتنی دور بھیج دیا ہے آگے اس رامے میں کیا ہوگا جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ